بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خطے کا سب سے بڑا بریک تھرو ہونے جارہا ہے چائنہ پہلی مرتبہ سعودی عرب کو ہائی ٹیک ویپنز ایڈ ڈیفنس سسٹم جہاز اور تمام ضروری ویپنز آلات جو جنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سعودی عرب کو دینے جارہا ہے اور اس میں ایجپٹ کے ساتھ بھی ڈیل سٹرائک ہونے جارہی ہے یعنی جے ٹین سی سے لے کر ایج سیونٹین تمام جتنے ہائی لیول کے ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ چائنہ اس وقت ڈیل سٹرائک کرنے جارہا ہے چائنیز یوان کے اندر یہ سب سے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ کوئی پولٹیکل شرط نہیں ہوگی جس طرح امریکہ ہمیشہ سے ڈیفنس سسٹم جب سیل کرتا ہے تو اس میں پولٹیکل شرط ہوتی ہے کہ ملٹری بیسیز ہوں گے یا ایران کے خلاف یہ کرنا ہے یا فلانے کے خلاف یہ کرنا ہے یا ہماری یہ شرائط ماننی ہے چائنہ یہ تمام کی تمام چیزیں دینے جا رہا ہے اور جو امریکہ آج سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا میڈلیز کا اب چائنہ بننے جا رہا ہے یعنی اس کو آپ ذرا سمجھ لیں کہ اس کا واقعیستان پر بھی براہرہ اثر آنے والا ہے دیکھئے پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کی جو سیچویشن چل لیئی ہے اس پر دوست ممارک آلیڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیبلیٹی لے کر رہے ہیں اب چائنہ اصل میں جب جا رہا ہے خاص طور پر میڈلیز کی جانب تو چائنہ ان کو ہتھیار بیچ رہا ہے اور جس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے گا پورا عرب ورلڈ اب امریکی کیمپ سے نکل گیا ہے اور اب وہ چائنہ کے کیمپ میں آ گیا اب وہ چائنہ کے کیمپ میں جب آ گیا ہے تو اس کا براہرہ اثر پڑے گا پاکستان پر ظاہر سے بات ہے پاکستان کی پولیسی جو ہوں گی پوزی کے مطابق ہوں گی اب اس صورتحال میں پاکستان بالکل ڈائوٹ نہیں کر سکتا اپنی کوئی بھی پولیسی جو کہ بالکل کوئی امریکی مفاد میں ہو یا کسی اور مفاد میں ہو اب چائنہ سٹینڈ کرتا ہے یوکرین کے معاملے پر رشیہ کے ساتھ تو عرب ممالک تو آلیڈ ہی وہاں پر کھڑا ہے محمد بن سلمان نے یہاں پر جو جھگرہ دکھایا ہے وہ صحیح معنیوں میں ایک پیور لیڈر کا جھگرہ ہے دیکھئے وہ کر کیا رہے ہیں وہ کر کچھ اس طرح سے رہے ہیں کہ اب وہ چائنہ سے جب ہتھیار لیں گے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ امریکہ کو اس خطے سے فارغ کریں گے یہ بات آپ ذرا سمجھئے گا کیونکہ امریکہ کا ماننا یہ ہے یعنی یہ چائنہ اور امریکہ دونے ایک دوسرے پر لزام لگاتے ہیں کہ ان کے جو دیفنس سسٹم ہوتے ہیں وہ مونیٹر کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ امریکہ کے وہاں پر جتنی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ان کو مونیٹر کریں گے یعنی جو خطے کے اندر ایکٹیوٹیز ہیں امریکہ کو تو یہ برداشت نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے جانا پڑے گا تو امریکہ جب خطے سے جائے گا تو اس کے بعد اگر سعودی عرب اتنا پاور فل ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے وہ کل کو کہیں جی ملٹری بیسز یہاں پر بنائیں امریکہ کے اگر میڈلیس میں ملٹری بیسز ہیں کیونکہ اصل میں تو وہ امریکہ کی ملٹری بیسز کیوں تھی کہ بھئی ایران تمہارے لیے خطرہ ہے اور ایران کا کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے یا فلانا ہو سکتا ہے یہ ہو سی باغی ہے کچھ اس طرح کر کے تو محمد بن سلمان اور عرب ممالک نے تو کمال حق المندی دکھائی ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایران سے ڈیل سٹائک کر لی ہے انہوں نے ہو سی باغیوں کے ساتھ لڑائی ختم کر لی ہے اور محمد بن سلمان اس سے پوری طرح کنسٹرکشن پر بلیف کرتے ہیں جو چائنہ کی پالسی ہے دسٹرکشن نہیں ہوگا کنسٹرکشن ہوگا اب آپ سوچئے ذرا ایک سنتیس سالہ بندہ اٹھ کر جو آج تک سعودی عرب کی کوئی لیڈرشپ نہ کر سکی اس بندے نے کام کر دیا ہے اس نے اپنے ملک کو امریکہ کے چنگل سے آزاد کروا رہا ہے وہ نیوم سٹی بنا رہا ہے اپنے ملک کو اگلے لیبل پر لے کر جا رہا ہے جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ سارا ان کے ہیڈکوارٹرز کو وہ لے کر آ رہا ہے اسی طرح یو اے کی زبردست پالسی ہے یعنی یہ سارے اب زبردست طریقے کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اصل میں صحیح معنیوں میں وہ ابر کر سامنے آ رہی ہے اب اصل میں یہاں جو سب سے زیادہ معاملہ بڑا حیران کن ہونے والا ہے کہ امریکہ اس بات پر چپ نہیں بیٹھے یہ آپ اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ امریکہ اس بات پر چپ نہیں بیٹھے گا دیکھیں پہلے ڈیل ہوتی تھی ڈالرز کے اندر اب ڈیل ہو رہی ہے یوان کے اندر جب سعودی عرب کرے گا ایجپٹ کرے گا تو کل کو زائد سی بات ہے باقی عرب ممالک بھی کریں گے پھر اس کے بعد پاکستان اور دیگر ممالک یہ بھی کریں گے اب جی ٹینسی تو ہم نے لیا تھا اس کے بعد اب اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ ساری کے ساری جو پالسیز ہیں اس کے بعد کل کو وہ کہتے ہیں مثال کا طور پر اگر کل کو وہ کوئی ایسی ابھی وہ رشیا سے نہیں لے پاتے کہ جی کوئی پابندی نہ لگ جے فلانہ لگ جے تو انہوں نے انڈیا کو دیکھا تو انڈیا بھی تو اس فور ہنڈرڈ لے رہا ہے اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا جو اس فور ہنڈرڈ ہے اس میں جتنی الیکٹرونک کٹس ہیں کچھ ساری کے ساری چائنیز ہیں وہ چائنہ نے بنائی ہوئی ہے یعنی اسے پورے ایکپنٹ رشیا نے خالی نہیں بنائے اور اس فور ہنڈرڈ وہ آئیٹم ہے جو آل ریڈی چائنہ کے بھی پاس ہے وہ اس فائف ہنڈرڈ اور اگلے لیول پر جا کر بات کرے اور سعودی عرب تو تیار ہے اب پیوٹن کے محمد بن سلمانہ سے بڑے اچھے تعلقات ہے اب وہ بودر نہیں کرتے اس بات کو کہ کسی طرح امریکہ کوئی پابندی لگائے گا فلانہ لگائے گا یہ پاکستان کے لیے ایک زبردست چیز ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ خطے کے اندر امریکہ اور اس کی پالیسیز ختم ہو رہی ہیں اور سارے ان سے ڈاوٹ ہوتے جا رہے ہیں اب سارا ائر ڈیفینٹ سسٹم جب چائنہ کا ہوگا اور وہاں پر اس کا پھر اثر اور رسوع ہوگا اب پھر چائنہ ظاہر سی بات ہے حفاظت بھی کرے گا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہے تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ بڑا کلیر ہوتا جا رہے ہیں اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں چائنہ اصل میں اس پورے کھیل کے اندر جو اس کو کام کر رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے امریکہ کو وہ خطے سے فارق کر رہا ہے امریکہ کو اب اس بات کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے امریکی ڈالر کے اگلے کچھ حرصے کے اندر موت بھی ہو رہے ہیں وہ آلیڈی ان کا کرزہ جو اس لیول پر شیڑ چکا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے یعنی ان کا کرزہ اب 31 ٹریلین ڈالر کروس کر رہا ہے اس کے بعد ڈیفالٹ ہونے کی ان کے چانسز ہیں اگر وہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو دنیا پر اس کا اثر پڑے گا لہذا اس صورتحال میں جتنے بڑے ممالک ہیں وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ الگ ہو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سیچوشن ہے کہ ہم کام پر کھڑے ہیں کیونکہ اگر یہاں پر ان کو ہتھیار سپلائی ہوتے ہیں ان کو چیزیں سپلائی ہوتی ہیں اور بڑا معاہدہ ہو جاتا ہے محمد بن سلمان کا شی جنپنگ کے ساتھ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آئل چونکہ دو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کو آئل بیچ رہے ہیں وہ یوان میں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے جب چائنہ پیمٹ کرے گا یوان کے اندر تو یوان اب کہیں نہ کہیں تو سعودی عرب نے خرچ کرنے ہے تو وہ یوان ہتھیار خریدنے کے لئے خرچ ہوں گے یعنی یہ ان کے لئے ون ون سیچوشن اس وقت بنی ہے امریکہ پہلے ہتھیار دیتا تھا ساتھ اس کی بڑی کڑی شرائط ہوتی تھی جو ہتھیار اب امریکہ کے آرہے اس سے بہتر چائنہ کے آرہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے جو چائنہ امریکہ کے معاملات کو دیکھ رہی ہے خاص طور پر جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں چائنہ کو روکو جب عرب ممالک اگر تقریباً ستر اسی سال بعد انہوں نے اپنا ڈائوٹ لے لیا ہے سارے کا سارا معاملہ تو آپ بتائیے پھر آپ کہاں پر کھڑے ہیں سیچوشن بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ امریکہ کو فارق کیا جا رہا ہے سوچئے ذرا اگر امریکہ کے ملٹری بیسز عرب کنٹریز سے یا گلف کنٹریز اگر وہ فارق کرتے ہیں اور وہاں پر چائنہ کا سور و رسوک آتا ہے تو امریکہ کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہوگا پھر سارے ممالک ایسا ایسا کہیں گے کہ ٹھیک ہے امریکہ کے ملٹری بیسز یہاں سے فارق کریں کیونکہ امریکہ نے تو ایک ہی بات کہی ہوئی تھی کہ اس نے ایران کو قابو کرنا ہے تو ایران سے تو انہوں نے صلاح کر لی ہے اور یہ اتنا وائز ڈیسیزن ہے گلف کنٹریز کا اور ممالک کا اتنا وائز ڈیسیزن ہے یہ جس کی انتہا نہیں ہے یوں ہی اس کو بڑا زبردس انداز میں دیکھ رہا ہے اس کو سودی عرب بڑے انداز میں دیکھ رہا ہے دیکھیں اس وقت ایک کام جو محمد بن سلمان کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے وہ چاہتے ہیں وہ کرنسی کے معاملے پر ہو پیٹرو ڈالر کے مقابلے پر ہو کچھ بھی ہو یہ چیز اصل میں ان کو بہت زیادہ ممتاز کر رہے ہیں باقی چیزوں سے اور لیڈرشپ جو اس وقت نکل کر ان کی سامنے آئی ہے اسی لیے وہ پاکستان کے حالات پر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس صورتحال میں کوئی بھی دوست ممالک کے بات سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بدلیں یہ سٹیبلیٹی لے کر آئے تاکہ یہ چیزیں آگے جائیں وجہ سے خطے کا بھی بہت زیادہ فائدہ یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے کہ امریکہ کا خطہ سے ہی اب صفایہ ہونے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں